تو ہمارا مقصد یہ تک کہ آپ لوگوں سے مل لیں دوسرا ہماری حکومت کے تقریباً اب تین مہینے پورے ہونے والے ہیں تو جو ہماری کارکردگی تھی اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا تھا اور اس کے ساتھ جو ہم نے کل اور پرسوں کیمنٹ میٹنگز کیے اس کے حوالے سے آپ لوگوں سے باتیں کرنی تھی بلوشستان کی تاریخ میں یہ کبھی پہلے نہیں ہوا ہے کہ کیمنٹ میٹنگز اور پالیسی میٹرز پہ کسی حکومت نے اتنی توجہ نہیں دی ہے جو ہماری حکومت دے رہی ہے ہماری دو دن کی جو کیمنٹ میٹنگز ہوئے ہیں اس میں ایک دن ہم نے آٹھ گھنٹے اجلاس جاری رکھا اور دوسرے دن ہم نے بارہ گھنٹے اجلاس کیا اور اس میں ہم نے تقریباً کوئی چالیس کے قریب اہم پالیسیز جو کئی سالوں سے پنڈنگ تھی لوگوں نے توجہ نہیں دی وہ ہم نے بنائی اور وہ پالیسیز جو بلوشستان کے لوگوں کے لیے بلوشستان کی حکومت کے لیے اور بلوشستان کے مستقبل کے لیے ضروری تھی ان کو ہم نے ٹھیک کیا اور وہ احمدارے جو بلوشستان میں کئی سال پہلے ہونے چاہیے تھے ہم نے بنائے اور اس پہ یہ نہیں کہ جس طرح ہم نے پاس کیا بلکہ ہم نے ان کو بہت اچھی خاصی ہم پہ ڈیلیبریشن کی ساری جو ہے ان کی پلوزن کونز دیکھی تب جا کے یونینسلی کابینہ نے بڑی ان تک محنت کے بعد ان کو بنا ریا اب وہ پالیسیز اور وہ کیابنٹ ایجنڈاز ہم آپ کے توصل سے بلوشستان کے اور پاکستان کے لوگوں تک پہنچا جاتے ہیں سب سے پہلی جو ہم نے مایل سٹون آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہم نے بلوشستان بینک کا قیام باقی تینوں صوبوں نے بلوشستان بینک بنایا ہے اپنے صوبوں کی بینک بنا دیا ہیں لیکن ہماری نہیں بن سک رہی ہے تو ہم نے کل منظوری دی ہے کہ بلوشستان میں ایک بینک بینک کا قیام ہوگا جس سے تقریباً کوئی ڈیڑھ ہزار کے قریب پڑے لکھے لوگوں کو دوکری مل جائے گی اور ہر سال کوئی ڈیڑھ سے دو عرب کا منافع بلوشستان حکومت کو کما کے دے گی اسی طرح بلوشستان ریونیو اتارٹی جو اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ٹیکس کولیشن کریں باقی صوبوں نے کر لی لیکن وہ اس پہ ہم نے جو ہے وہ کام نہیں کر سکے دو عزار پندرہ سولہ میں وفاق ہمیں یہ ٹیکس کٹ 38 سے قریب کولیکٹ کر کے دیتی تھی اب اس سال جو ہے جو ریونیو کلیکشن ہوئی ہے وہ کوئی سات عرب کے قریب ہے لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے بلوشستان میں ایک فائنشل کرنچ آئے ہوا تھا تو ہم جو ہے تین مہینے میں یہ ڈیلیبریٹ کرنا تھے کہ اس طرح کیسے ہم جو ہے فائنشل کرائیسس سے باہر نکلیں تو ہمیں یونیورسلی یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے صوبے کے وسائل کو مزید آگے بڑھائیں گے ان کو توسید دیں گے تو اس میں ہم نے جو ہے بلوشستان ڈیوینیو آتورٹی کے ایکٹ میں ترمیم کی ہے اور اس کی تحت سے پانچ کمیشنریٹ بلوشستانیں بنیں گی ایک ہب میں ہوگا گوادر کوئٹا تفتان اور چمن اس سے جو ہے بلوشستان کو عربوں پر فائدہ ملیں گے اور جو سی پیک کے پروجیکٹس اور کمپنیاں آئیں گی وہ بھی اس کے تحت ٹیکسیبل ہوں گی اور یہ بلوشستان کی جو فائنشل کرائیسس ہے اس میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ وہ بلوشستان کو اس فائنشل کرائیسس سے نکال سکے اسی طرح ہم بلوشستان میں ٹیکس ریفارم یونٹ بنا رہے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کس کس سیکٹر میں ہمارا جو ٹیکس کولیکشن ایک کام ہے اس کو مزیادہ کریں کس میں ہمیں جو ٹیکس کولیکشن ہے ہی نہیں اس کو بڑھائیں تاکہ ہم صوبے کے وسائل کو زیادہ بڑھا کے اس کی ڈولومنٹ میں اور اس کے عوام میں خرچ کر سکیں اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے اسی طرح وزیرالہ ڈسٹرک ڈیولومنٹ پلان جو پچھلی گورنمنٹ کی شروع کردہ انیشیٹف تھا ہم نے اس کو دوبارہ ریویو کیا اور ہم نے ہماری کیبرنٹ یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے ڈسٹرکس کے ساتھ ساتھ ہمارے رولر ایڈیاز کو بھی ترقی دینے کی ضرورت ہے تو ہم نے اس کو چینج کر کے وزیرالہ ڈسٹرک ڈیولومنٹ ایریا کر دیا اور اسی طرح صوبہ کابینہ نے ہدایت کیے محکم ہے پلاننگ ڈیولومنٹ کو کہ وہ ہر ڈسٹرک کا ماسٹر پلان لے کے آئیں تاکہ ہم جو ہیں ایک پلاننگ کے تحت لوگوں کو ڈسٹرکس کو ڈیولپ کریں اور ایک سیوک جو ان کی فیسلیٹیز ہیں سیوک ضروریات ہیں ان کو ہم ترک پلاننگ ان کو دے سکیں ایک اور اہم فیصلہ جو حکومت بلوستان نے کی ہے آپ کو پتا ہے کوئٹا کا میٹروپولٹن جو ایریا ہے وہ بڑا محدود تھا ہم نے اس کا ایریا بڑھا کے اس کو بلیلی سے لے کے کسٹم چیک پاست تھا جس میں کوئی تین چار علاقے ہیں شادی زئی سرگر زئی بلیلی اور کچھی بیک جن کو وہ سیوک سروسز نہیں مل رہے تھے اب ان کو ہم نے جو ہے میٹروپولٹن میں شامل کر دیا ہے اور اس کا دائرہ کار وسیع کر دیا وہ یہ کوئٹا کے لیے اور کوئٹا کے رہنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی جو صبح اکومت نے کی ہے اور تقریباً اس سے جو ہے بارہ ہزار بارہ لاکھ لوگ جو ہیں وہ میٹروپولٹن سٹی میں آ جائیں گے اور یہ ہماری اکومت کی جو ہے ایک بہترین کامیابی ہے اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ بلوستان پبلک سروس کمیشن میں بڑے کسے کہانی آتے رہے ہیں نیب نے بھی جو ہے وہاں پہ کاروائی کی ہے اور اس کے ایکٹ میں بہت سی خامیان تھی بہت سی ان کی جو ممبران ہیں ان کی اپوائنٹ میں اور بھی باقی چیزوں میں تو یہ ایک لونگ لاسٹنگ ایک ایشو تھا ہمارا بلوستان پبلک سروس کمیشن جو ہے ہمارے نوجوانوں کے لئے ایک امید ہے امید کی کرن ہے اور ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اس کو ہم ریفارم لے آئیں تو اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ان کے ممبران کی تعداد دس سے بارہ کر دی ہیں جس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان میں بارہ ممبران میں ضروری ہی کہ دو ممبر جو ہیں وہ خواتین ہوں تاکہ ہماری خواتین کو بھی جو ہے نمائندی کا موقع مل جاؤ اس سے ایک اور پولیٹیکل ڈیسیجن ہم نے لیا ہے کہ ہر ڈیویجن کا ایک ممبر ہو اور جو ممبران کی سیلیکشن تھی وہ پہلے وزیرالہ کی ثواب دیت پہ تھی کوئی کرائٹیریا اس کا وضع نہیں تھا کہ کس طرح کے لوگ برتی کرنے ہیں ہم نے اس کو یہ کیا ہے کہ وزیرالہ چونکہ آخری اپوائنٹنگ اتارٹی ہے ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے چیف سیکٹری کے ساتھ براہی میں اس میں مختلف سیکریٹریز ہوں گے اور وہ اخبار میں اشتیار دیں گے اور اسی طرح جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں پرومنٹ اس میں ففٹی پرسنٹ جو ہے سیونٹی پرسنٹ تقریبا ملازمین ججز اور ریٹارڈ جو ہیں فیسران ان کو جائیں گے اور ففٹی پرسنٹ جو ہے بیروکریٹس اور سوری اپنا جو ہے پرومنٹ سیکٹر کے لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے میں کوئی کام سر انجام دیا اور ان کی شورٹ لسٹنگ ہوگی اور پھر جا کے وہ لگ سکیں گے اور یہ جو ہے اس کے بلوستان میں جو میرٹ کو برکرہ رکھنے میں یہ جو ہے ایک اہم سانگمیل جو ہے ثابت ہوگا ہم نے ہماری جو ایڈیوکیشن پالیسی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے آتے ہی اپنے دوسری کیبنٹ میٹنگ میں ایڈیوکیشن پالیسی دی اور اسی کے مطابق کیرٹ کالیج اواران کوئی اٹھارہ سو ملین کا پروجیکٹ ہے اس کو ہم نے منظور کیا اور اس کی جو ہے اس پہ کام بہت جد شروع ہو جائے گا اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ جی بلوستان میں پانی کا جو ہے بڑا مسئلہ ہے اور خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر اس کو ہم بروقت کوئی اقدامات نہ کر سکیں تو یہ پانی کا مسئلہ جو ہے آنے والے وقتوں میں جا کے ایک بڑی مسئبت بن جائے گی اور یومن کرائسز جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے اس حوالے سے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کابینا نے کہ وہ ایشن ڈیولمنٹ بینک سے کوئی ڈیر سو ملین کوئی پندرہ عرب کے قریب لون لے گی جو مولا یوب اور کلہ سیف اللہ میں خرچ ہوں گے تقریبا وہ ساٹھ ہزار اکڑ قریب کے قریب ذریعی زمین جو ہے وہ آباد ہوگی اور یہ ایک بہت بڑا اہم ایک فیصلہ ہے جو کابینا بلوستان نے کی ہے دوسرا ہم نے ایک پروجیکٹ جو ورلڈ بینک سے رہے ہیں بلوستان انٹیگریٹڈ وارٹر ریسورس ڈیولومنٹ کے نام سے جو ریور ناڈی بیسن اور خوزدار بیلا بسٹرک میں جو ہے اس کی وہاں پہ خرچ ہوں گے اس سے تقریبا ہمارے پچاس سے ساٹھ ہزار زمین جو ہے وہ آباد ہوگی اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ پانی کے حوالے سے چیف جسٹر صاحب نے ایک بڑا امیشیٹیو لیا ہے دیامیر باشا ڈیم کے نام کے فنڈ کے نام سے اس سے پہلے جو آتیات جو لوگ دینا چاہتے تھے تو وہ ٹیکسے بلتے تو ہم نے کہا چونکہ یہ بڑا اہم کام ہے اور بڑا ضروری کام ہے جو چیف جسٹر صاحب نے شروع کی ہے تو ہم نے جو ہے وہ اس کا ٹیکس سیل ٹیکس ویو آف کر دیا ہے ختم کر دیا ہے اور اس کو ہم نے مسکسنا قرار دیا ہے اور اسی طرح فاطمہ جنہ چسٹ جنرل ڈیزیز آسپٹل کو خود مختار بنانے کا بلوستان حکومت نے فیصلہ کیا ہے جو ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور بلوستان کی مستقل کے لیے بڑا جرسنگ بھی ثابت ہوگا ثربت بولیدارو جو ایک بڑا اہم پروجیکٹ تھا جو میرے علاقے کا ہے کوئی تیریس سال سے وہ بن رہا ہے لیکن اس میں کچھ اشیوز ہوتے کچھ دہشتگردی کے واقعہ ہوئے تھے ہماری کامینر نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی جو ہے پی سی ون کو ریوائز کیا ہے اور اس کو جو ہے ساری جو ہرڈلز تھے اس کو ریموو کر دیا اور وہاں پہ کام بھی شروع ہو چکا ہے اور اس کو انشاءاللہ کوئی ڈیٹھ سال میں مکمل کر دیا جائے گا اسی طرح محکمہ سیحت میں جو بڑا اہم ہے اور جو ہے ہم نے ہیلتھ امرجنسی بھی نافذ کی ہوئے تو سیونٹین سے دیکھیں نائنٹین تک جو ٹرانسف پوسٹن کی جو ذمہ داری تھی وہ سیکریٹری ہیلتھ کو تفعیز کی گئی ہے تاکہ وہ ضرورت کے تحت جو مختلف ڈاکٹرز ہیں جہاں پہ مختلف ہسپٹرز میں جو نائنٹین ٹوئنٹی یا اٹھارہ میں ہیں ان کے ٹرانسفر کے لیے جو وزیرالہ اور چیپ سیکرٹری کو جاتے تھے تاکہ ان کی جو ہے ٹرانسفر پوسٹرنگ کے لیے ہم نے کہا ہے کہ جی وہ سیکریٹری ہیلتھ ضرورت کو دیکھ کے کرے اور پر گورنمنٹ کو انٹی میچ کریں اچھا ایک اہم مائنٹس ویل فیر فنڈ کا قیام ہم لے قیامے لے آئیں اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہے جو کانکون ہے ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے ان کو ہم نے جو ہے پابند کر دیا ہے کہ جو بھی مائنرز ہیں وہ ٹراننگ ان کو دیں گے تاکہ ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی ہو گوادر پسنی جیونی میں آپ کو پتا ہے کہ پانی کا جو ہے بڑا آہ کیسس تھا ہماری اکومن نے آتے ہی جو ہے اسے آہ مردن آزمہ ہوئے اور پالیسی بنائی کے کہ ہم جو ہے ہر صورت میں اس کو مسئلہ حال کر دیں گے ان کچھ ٹیکرز کی لائیبیلٹیز تھی تو کابینا نے فیصلہ کے آئے کہ جی وہ لائیبیلٹیز ہماری مین فوکس ہم حکومت کی جو ہے تین مہینوں میں گوڑ گورننٹس رہی ہے اور جو یہ دس سالوں میں گوڑ گورننٹس کا جو ہے سارا آوا بگڑا ہوا تھا ہماری کوشش ہے یہ کہ اس کو ریوائیب کیسے کریں تو جیسے ہی ہم نے حکومت سنبھالا کچھ شکایتیں لوگوں کی طرف سے حال ہی تھی تو ہم نے کہا کہ اس کو روک دیں اور ایک کابینا نے جو ہے فیصلہ کے ادھر پیشتی کابینا کی میٹنگ ہوئی تھی جو ایک پندرہ بیز دن پہلے تو اس میں ایک کمیٹی بنائی گئی سردار عبدالعوان کیتران صاحب کی سربرائی میں کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو شکایتیں آ رہی ہیں وہ شکایتیں کس طرح نویت کی ہیں اور جو میرٹ کی پامالی اس میں چیک کرنے کہ کس طرح ہوئی کس نویت کی ہوئی ہیں تو ہماری کابینا نے جو جو پوسٹیں لگ چکے ہیں ہم چونکہ نہیں چاہتے کہ ہم ہماری حکومت آئے کسی کو بیرزگار کرے اس سلسلے میں جو ہے ایک شکایتی سل بنائی ہوا ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہ ڈیزرونگ تھا اور جو ہے کسی ایسے بندے کو کسی غلط طریقے سے لگایا گیا ہے وہ شکایتی سل میں جو ہے آ کے کمپلین کرے اور پھر وہ شکایتی سل مزید دیکھے گی اگر اس کے جو ہے باتیں جنون ہوئی تو اس پر دیفنیٹلی کاروائی ہوگی اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ روزگار بیرزگاری جو ہے بلوستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ بغیر تحقیقات کے بغیر کسی فورم کے بغیر کسی اس کے ہم ان کو نکالنا نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ جنون لوگ لگے ہیں اس میں آجیں ہاں البتہ ہماری حکومت کی پراریٹی ہوگی کہ گوڈ گورننٹس زیرو ٹالرنس فر کرپشن ایکروز ڈپوڈ ڈولومنٹ انفرائی سٹرکچر ڈولومنٹ تعلیم صحت لائن آڈر یہ ساری ہماری حکومت کی فوکس ہیں اور ہم جو ہیں تین مہینوں میں ان چیزوں پر فوکس کرتے رہے ہیں اور جو دو دن ہم نے بارہ بارہ گھنٹے بیٹھ کے ہم نے کیابرنٹ کی میٹنگ کی ہے وہ بیسیکلی اسی کا تسلسل ہے اور اس پہ ہم جو ہیں آنے والے کی برتی آؤں گے ہم آپ کے توسط سے جو ہیں بلوستان کے عوام کو یہ رسٹ اشور کر رہا چاہتے ہیں کہ وہ میرٹ پہ ہوں گی اور میرٹ پہ لوگ لگیں گے کسی کو شکایت لگی آپ وہ لوگوں کے جو ہیں زبان بن کے وہ شکایت کو آئی لائٹ کریں ہم بیٹے میں اس کا زالہ کر لیں گے